اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel بجیز ورلڈ تو یار آج دو کام کرنے ہیں ہم نے پہلا تو یہ کہ جن کی جنہوں نے کچھ دیا مطلب انڈے اور بچے ان کے آپ کو میں پروکرس دکھاؤں گا اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے ابھی تک کوئی بریڈ نہیں کی ہیں انڈے اپنے ضائع کر دی ہیں یا بریڈ کر چکے ہیں میرے پاس آج میں نے ان کی ہانڈیاں جو کہتا ہیں اتار رہنی ہیں ابھی جون کا مہینہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ جون سے لے کے آہ کوشش ہوگی کہ جولائی کے دس دن کے بعد مطلب جولائی کے امیڈ تاک ان کی میں کوئی ہانڈی نہیں لگاؤں گا ریزن صرف اتنا ہے کہ گرمی ہے زیادہ بڑھ گئی ہے اور تھوڑا سا توتوں کو ریس دینا لازمی ہوتا ہے ان توتوں کو لازمی ریس دینا چاہیے کہ جنہوں نے چا چھے پانون چھے چھے ہنڈے دی ہیں میں آلڑی اور وہ خراب کر دی ہیں ہیں چھے چھے بچے جنہوں نے نکال دی ہیں تو ان کو اس مہینہ ریس دینا لازمی ہوتا ہے ریس دینے کا ریزن صرف اتنا صحیح ہے کہ آہ اگر اتنی گرمی میں بھی ان سے بریڈ لوں گا تو پوسیبلی آہ نائنٹی ایٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ انڈے خراب ہو جائیں دوسرا بڑھ کی صحیحت بھی بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے تو جنہوں نے بریڈ کی ہوئی ابھی ان سے وہ تو بچے ابھی نکالیں گے لازمی سی بات ہے لیکن جنہوں نے انڈے زائیں کر دی ہیں جنہوں نے ابھی تک بریڈ ابھی تک سٹارٹ نہیں کی یہاں جو مجھے بچے آلڑی نکال کے دے چکے ہیں تو آج میں ان کا یہ کرنے لگا ہوں کہ ساری ہنڈیوں کو نکالنے لگا ہوں آلڑی کولونی میں کافی چکس نکل گئے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے چکس دکھنے ہیں کولونی کے اندر اور اگر بھی چکس نکلنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا دس سے پندہ دن بات تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروگریس کے چل لی ہے سیکنڈی یہ کہ ہنڈی ہیں کسی اتار نہیں ہے وہ بھی آپ کے سامنے اتاروں گا یہ جون کا مہینے اس میں اتار رہا ہوں جولائی کے میڈ میں لگاؤں گا دوبارہ سے تاکٹی موسم تو تھنڈا ہوا تو بھی دیکھتے ہیں کیا سبین ہے ایک دو تین چار ماشاءاللہ اس نے چار بچے دیا ہے تو ابھی اس کے بچے بڑے ہونے کا ویٹ کریں گے اور اس کو دیکھتا ہے ایک دو تین چار موسم تو آپ لوگ خود کے لوگ کتنا ہے ایک دو تین چار پانچ ماشاءاللہ سے پانچ بچے سانڈی میں موجود ہیں ادھر دیکھتے ہیں اس ہانڈی میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بہت بہترین موقع ہے کہ ہم اس کی ہانڈی کو ایسے نکالوں اور اتار دوں گا سمجھے ہانڈی کو کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اس کی ہانڈی کو کر دیں گے یہ پانچ جائیں گے اور آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ دیکھو جھون کے اینڈ تا ہے کہ سارے بچے نکل جائیں گے تو ان کو بھی میں تقریباً پندرہ سے بیس دن کا یہاں ایک مہینے کا لازمی گیپ دوں گا ان کو تقریباً ڈیٹ مہینے کا ملے گا ان کو ایک مہینے کا ریس ملے گا لازمی کسی بھی حال میں تو ادھر دیکھتے ہیں ادھر کے ادھر کے ادھر اینڈے اپنے زائیں مہینے کا رہا کر دی ہیں اور ابھی ایک بینڈہ موجود نہیں ہے تو سب سے بیٹرین ٹائم ہے ابھی ابھی آپ جو ہے وہ سمپلی ہانڈی اتار سکتے ہو تو یہ ماندی کو نکالا ہم نے باہر ماندی نکلے گی باہر اور اس کو ہم نے پلٹ دیا سمجھ لوگ کا کہہ رہا ہوں میں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم نے کفار کر دیا انڈے سازز آیا ہو چکے تھے انڈے بیکار ہو گیا تو ہم نے پلٹ دیا انڈی کو ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ماشاءاللہ سے ادھر دو چکس موجود ہیں اور اس کو بھی ہم نہیں اتار سکتے ہیں چکس نکلنے کا ویٹ کریں گے ادھر دیکھتے ہیں ایک دو اچھا ادھر بھی دو چکس موجود ہیں تو اس کو بھی نہیں نکال سکتے ہیں اس کو بھی ایسے دینے دیں گے اب ادھر آتے ہیں تھوڑا سا اور ادھر صورتحال ایک بچہ مر چکا ہے دو بچے انڈے موجود ہیں اس انڈے کو بھی میں نکالوں گا کیونکہ اس کے دو انڈے کافی پرانے خراب ہو چکے ہیں اور دو بچے اس نے مار دی ہیں تو اس کو گیب دینا لازمی ہے اور یہاں دیکھتے ہیں اس کے انڈوں کو پہلے چک کریں گے اگر انڈے فرٹائل ہیں تو بہترین اگر انڈے فرٹائل نہیں ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کی ہنڈی کو نکال دیتے ہیں خیر ابھی اس کی ہنڈی کو میں نکال نہیں سکتا کیونکہ مادی لوڑیں انڈے اور دے گئے اس سوالی کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سین ہے اس کا اور پھر بتاتا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا شک کرنے کے بعد تو اس مادی کے ایک انڈہ صحیح تھا باقی سارے خراب چو اور دو بچے مرے بیتے ہیں تو اس کا ایک انڈہ نکال کے اس ہنڈے میں ڈال دیا اور اس کو بھی ریز ڈی ہے کیونکہ یہ مادی بھی اور انڈے دے گی تو ہم اس کو بھی انڈے دینے دیں گے اور ابھی ہم نے تقریبا اس کولونی میں سے تین ہنڈیاں وہ خالی کر دی ہیں اب ہم آتے ہیں اپنا آگے کولونی کی طرف اور کولونی میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے کولونی میں بھی جتنے پیر تے سب نے بریڈ کر دیا لیکن جو جو ہنڈیاں خالی ہیں وہ مطار دیں گے ابھی اور جنہوں نے بریڈ کیے ان کو بھی دیکھیں گے کیا کرنا باقی دیکھتے ہیں کیا سینٹل کافی لوگ یہاں پر یہ پوچھے ہیں کہ بریڈ لے رہے ہیں ان سے ان کو میرے ریس دینے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ میں جون میں ریس دیتا ہوں اور جولائی تک انہیں ریس دیا رکھتا ہوں جنہوں نے بریڈ کی ہوتی ہے وہ جون کے اینڈ تک سارے بچے نکال دیتا ہیں تو میں ان کو پھر جولائی کے مٹ تک یوں جولائی کے اینڈ تک ریس دیتا ہوں تو یہ سب کا کیا سکت پہ ان کے مل جاتا ہے ان کو موقع ایک دو تین چار پانچ چینڈ ادھر موجود ہیں خالی ہے ہنڈی جو خالی ہنڈی ہے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اتار دینا ہے بلکل صحیح اس طرح خالی ہنڈی بلکل نہ چھوڑے جب خالی ہنڈی چھوڑیں گے اب تو باقی اگر مالی نے بریڈ کر کے بچے نکال دی ہیں تو پوسیبلی وہ دوبارہ بریڈ کر سکتی ہے اور میں با میکسیمم جتنے پہ رہے ہیں سب نے بریڈ کیے تو ہنڈی اتار کے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے انداز ہو جائے گا کہ کتنی ہنڈیوں میں میں نے بچے انڈے چھوڑے تھے ماشاء اللہ سات بچے اس میں بھی سات انڈے میں بھی موجود ہیں یہ خالی ہے تو اسے اتار دیں گے یہ ہم نے اتار دیا اور پانچ انڈے میں موجود ہیں ایک ایک دو تین چار بھائی ماشاء اللہ چار بچے اس میں موجود ہیں بچوں کے نکلنے کا ویٹ کریں گے خالی ہنڈی اتار دیں گے خالی ہے ہنڈی اتار دیں گے ہنڈی لازمی اتار نہیں چاہیئے بھائی اس مہینے میں نہیں اتار ہوگے تو برٹس پر سلم کرنے والا حساب کے دابت نہیں کریں گے میں چار بچے موجود ہیں چار انڈے موجود ہیں یہ ایک بچہ موجود ہیں ماشاء اللہ سے بہت سہت مند بچہ خالی ہے اتار دوں ماشاء اللہ سے اچھے اس کالونی میں میں نے پیٹس کے علاوہ بچے چھوڑے تھے اور ان چکس نے بریٹ گیا میرے پاس ماشاء اللہ سے اور آپ کے سامنے کتنے زبردست انڈے دیں گیا وہ جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سوٹھوڈ وہ جو چیزیں بتاتا ہوں وہ ان لوگوں نے دیں گے اچھا اس مادین میں تکہل پر کچھ نہیں دیا ابا دیکھتے ہیں زرا کیا سینہ نہیں یار تین انڈے دیں ہیں میں اس میں لیکن اس کے انڈے مجھے خراب لگ رہے ہیں لیکن میں اس کے انڈے چھیڑوں گا نہیں پتہ کیوں کالونی میں اگر کسی مادین انڈے دیئے ہیں تو اس کے انڈے آپ ادھر سے ادھر شفٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر میں اس کے انڈے کہیں اور شفٹ کروں گا اور یہ ہانڈی اتار دوں گا تو پاسیبلی یہ مادی دوسروں کی ہانڈیوں میں جا کے وہ انڈے توڑ دے گی جو کہ میں فورٹ نہیں کر سکتا ہی تو ہم وہ کام نہیں کریں گے تو میں نقصان دے اور بس یہیں کام کرنا ہے ہمنا ہانڈے اتار دیں یہ چک کر کر کے خالی ہے دیکھ رہا ہے اور ابھی کافی انڈے تو میں نے نیچے سے اٹھایا ہیں مطلب یہ آپ کو دیکھ رہا ہو کافی انڈے تو انہوں نے ضائع بھی کی ہیں ریزنز آیا کرنے کا صرف اتنا سا گرمی بہت ہے بھائی انڈے خراب ہوگا مادیوں نے پھینک دی اچھا یہ والی ہنڈی بھی خالی ہوگی خالی ہے مجھے پتہ اور اور کون سے ہنڈی خالی ہے بھائی اور دیکھ یہ والی ہنڈی خالی ہے ہاں دیکھا خالی ہے تو یہاں بھی جتنے پیر تھے میرے پاس وہ ہیں ایک دو تین چار مطلب ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات پیر نے بریڈ کیا مطلب چودہ توتے جو ہیں وہ مصروف ہیں اور میں نے میرے خیال سے کوئی پانچ پیر چھوڑے تھے اور دو پیر ایکسرا ہو گئے ہیں یعنی دو پیر جو ہیں وہ بچوں کے پیر ہیں انہوں نے بریڈ کیا باقی بچے موجود تھے تو یہ صورتحال چلی ہے ادھر کی ماشاءاللہ سے ہانڈی اتار دیا ہے تین چار سات اور آٹھ نو دس گیارہ بانہ تیرہ تیرہ پیر نے مصروف بریڈ کیا جس میں آدھوں نے بچے نکال لے میں آدھوں نے انڈے دیا میں اس میں جو ابھی چکس ہیں میرے پاس جو کہ میں الگ کروں گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والا چک دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی میرے خیال سے بھی لکھلا ہے کچھ ٹائم پہل ہے اور تین چار سات اور موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو بھانڈ نکال کے بتاتا ہوں تو اب اتنے دن ہم نے کیا کرنا ہے بھائی اتنے دن ہم نے جو مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرا ہے جو کہ بریڈ برڈز نہیں ہیں ہم نے ان کا خیال بیسے کرنا ہے جیسے کہ میں سب برڈز کا کرتا ہوں انہیں میں بوائل رائز بھی دوں گا لیکن کم تعداد میں دوں گا دیکھیں سوٹ فوڈ اب ان کو دینا ہے لیکن کم تعداد میں دینا ہے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے سمجھے بچے بچے نہیں ہیں تو کم سوٹ فوڈ دیں گے ہر چیز کم دیں گے صرف ان کو دانہ پانی دیں گے روز کا چاول دیں گے روز کا نہیں ہر دوسرے تیسرے دن کا اور ملٹی ویٹامین ہفتے میں پندرہ دن میں ایک دفعہ دیں گے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جب نیکس ٹائم بریڈ کریں گے تو اس طرح بریڈ کریں گے جو میرے آپ نے انڈے مہاں پر دیکھے ہیں ریزلٹ صرف اتنا سا ہے کہ خروس کی کیئر کرنی پڑتی اور ابھی تو ان کے چکس نکلیں گے ماشاء اللہ سے اگر آپ نے سم سب کچھ کیا اور اللہ کی مہربانی ہو کہ کوئی بھی میرا توتہ بچہ مرے نہ جیسے ابھی دو مر گیا تو اگر ایسا کوئی نہیں مرتا تو چانسز ہیں کہ میں بس چالیس کے قریب ابھی اس دفعہ بچے نکل سکتے ہیں اور وہ جو بچے نکلیں گے اس کا جو میں نے سوچا وہ یہ سوچا ہے کہ اس کالونی کے اندر وہ میں نے سب کو چھوڑ دینا ہے کالونی صاف سوچتی ہے اور اور بھی اور بھی چکس نکلے ہیں تو یہ سب کو یہاں چھوڑ دوں گا اور ان میں سے کوئی ایک سے دو پیر جو میں نے پرسنلی سوچا ہے وہ میں اپنے کسی سبسکرائبر کو دوں گا ایسا گفت ایسا گیو اوے اور پچاس سبسکرائبر پر سوچا ہے سوچا ہے ابھی کہ انشاءاللہ کوئی بیٹھک بنائیں گے میٹ اپ کریں گے اور ایک گیو اوے بھی رکھنے کا سوچا ہے برٹس کے پیر مطلب چینل ہی برٹس کا تو برٹس کا ہی گیو اوے کروں گا انشاءاللہ تو اگر سبسکرائب نہیں کیا ایسیل میں کاؤں گا سبسکرائب جلدی سے کر دو اور دیکھتے رہو بجیز ورد اللہ حافظ